بہنوں بھائیوں اور میتروں کیسے ہو آپ آج ہم بات کرنے والے ہیں کماری آسو کے بارے میں یعنی اس کو کب کیسے اور کیوں نہیں لینا شاہیے کیا اس کے فائدہ ہے کیا اس کے سائیڈ فیکٹ ہے اور یہ کتنی خطرنا گئے چلے دوستو ویڈیو شٹارٹ کرتے ہیں تو دوستو اب ہم اس کے فائدہ کے بارے میں بات کر لیتے ہیں دوستو اگر آپ کا لیور ڈیمیج ہو گیا ہے یعنی کہ آپ کو لیور خراب ہو گیا ہے تو آپ اس میں بھی صرف کوئی یوز کر سکتے ہو یا آپ کو الکول لیور ہو گیا ہو یعنی کہ آپ دارو پیتے ہو دارو پیتے پیتے آپ کا یا کسی کا بھی لیور خراب ہو گیا ہو تو آپ اس میں بھی اسے یوز کروا سکتے ہو یا ہیپرٹائیٹیز آ گیا ہو یعنی کہ لیور پر سوجن آ گئی ہو تو آپ اس میں بھی اسے یوز کر سکتے ہو یا انہیں لیور کی کوئی بیماری ہو تو آپ اس میں بھی صرف کوئی یوز کر سکتے ہو یا ڈائیجیسن میں سمسیہ ہو جیسے کی کھانا نہ پچھتا ہو کھانا ہاتے ہیشکی آنا ہو ڈکار آتی ہو تو آپ اس میں بھی صرف کو یوز کر سکتے ہو یا آپ کا جو کھاتے ہو آپ وہ نہیں پچھتا ہے تو آپ اس میں بھی اس کو یوز کر سکتے ہو کیونکہ لیور بہت انجائم نکالتا ہے جیسے کی آپ کا ویڈ گین کرتا ہے اور آپ کو اچھی صحت دیتا ہے دوستو اگر آپ کی بھوک ٹھیک رہے گی تو آپ کا شریر بھی ٹھیک رہے گا یعنی آپ کا شریر بھی ویڈ گین ہوتا رہے گا تو دوستو اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ اس میں کیا کیا ہوتا ہے اور اسے کیسے کیسے لینی چاہیے یعنی کب لینی چاہیے اور کتنی خوراک لینی چاہیے تو دوستو پہلے ہم بات کر لیتے ہیں اس میں کیا کیا پایا جاتا ہے دوستو اگر دوستو انٹی اوکسیڈیٹیو انٹی انفیلیمیٹور ایمونیومورٹری ایمونومورٹری 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 ہوتا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ ڈیوریکٹیو ایفیکٹ ہوتا ہے جیسے کی دوستو اب ہم بات کر لیتے ہیں اس کے یوز کرنے کے بارے میں یعنی کہ اسے ہم کب کب لے سکتے ہیں دوستو کھانا کھانے کے بعد آپ کو اسے دو چمچ لینی ہے اگر آپ کو زیادہ دکت ہو رہی ہے تو آپ اسے تین چمچ بھی لے سکتے ہو تین ٹیم ویسے اس کو زیادہ تر صبح سام لینی چاہیے دوستو مریج کی حسنکہ مریج کی عمر مریج کی سمسیا اور مریج کس استحتی پر استحان کر رہا ہے اس کے ادھارت پر ہمیں اسے لینی چاہیے اس لیے اگر آپ اپنے ڈوکٹر سے پوچھ کر لوگے تو زیادہ اچھا رہے گا تو دوستو امید کرتا ہوں اب آپ سمجھ گئے ہوگے تو دوستو ایتک مریج کی فلیمیشن فل جانکاری دوستو اگر آپ ہمارے شنل پر نئے نئے تو شنل کو سبکرائب کریں اس ویڈو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں تھینکیو تھنیواد